ملاقات کرواتے ہیں چند منافع خوروں سے چند رشوت خوروں سے اور غریب عوام سے کیا حال ہے جناب ظاہر ہے آپ منافع خور ہیں کرم اللہ پاکت یہ وہ بے شرمی ہے ہٹ دھرمی ہے جو یہ خدا کے سامنے بھی کرتے ہیں یعنی ہم پکڑے نہیں گئے ابھی تک یہ تمہارا کرم ہے یہ نہیں پتا کہ تمہاری رسی بلکہ تمہارا رسہ دراز کیا گیا ہے مالک دیاں کی مہربانیاں نے اٹھ آج کیتے ہیں ہر سال عمرے تھے جائی تھے یہ بھی آج کل بڑی بات نکل آئی ہے کہ یہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں وہ کس رزق سے جاتے ہیں اس کا سوال نہیں کیا جاتا سر میں نے بھی گلد اس ہو کہ ایک بزنس جڑا ایک قادلی کری تھا منافع لی کری تھا اگر میں منافع کا ماما تو وہ منافع خوری جانتا بات سنو ایک چیز ہوتی ہے پروفٹ ایک ہوتی پروفٹرنگ منافع خوری یہ جرم بھی ہے گناہ بھی ہے یہ اللہ دا کرم ہے وہ دی دینے کیوں زیادہ دے ہوئے یا کٹ دے ہوئے میں تھا نہیں فیصلہ کر سکتا کہ وہ زیادہ دے رہے یا کٹ دے رہے یہ اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے اور وسیلہ پتہ کون بن رہے ہیں کون سر؟ یہ بے زبان لوگ بدنصیب عوام لوگ اور یہ دیکھئے جرائم پیشے جن کا کام پرائس کنٹرول کرنا ہے جن کا کام منافع خوری کو چیک کرنا ہے وہ دیکھئے اس کے پٹھو بن کے بیٹھے ہوئے ساتھ دیکھو جناب اسی نوکری کر رہے ہیں حکومت جنہی سنو لسٹ دیں دیا وہ ہی اسی این اون پچا دنے ہیں علی اسی کی چوبی کنڈے پسارا جن پھر نہ ہوتا ہے اسی دفترہ ہی پہنا ہوتا پائے گی پاس ایک دفاق ہے اب تمہیں تو دفتروں میں بیٹھنا آگیا ہے سوٹ شوٹ پہننے آگئے ہیں کس گاؤں سے تلوک ہے آپ کا میں چھو مرے تو آن جی میں بے لی لکھا تو جی سر تو اسی یقین کرو یہ ایسے ڈیسنٹ لوگ ہیں کہ اینا لوگوں میں مل کے نا میں نے پتہ لگتا بھی ہونے ملک جڑے نا اپنی اصل جگہ تے جائے گا ایس طرح نے پانچ سب بزنسمن اگر تو اسی پاکستانوں دے دے دینا ہماری ایکانومی کا تو نہیں پتا تمہاری ایکانومی ایسے کر کے اوپر جا رہی ہے اچھے جی ہوتا کیا عبدالرمان صاحب یہ اس قدر بے دستو پاک کیوں ہیں کہ حکومت جو لسٹیں دیتی ہیں ہم پیش کر دیتے ہیں مور ہندی ہوتے ہیں مور لگی ہندی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں بکوانے میں نہیں ہیں ریٹ لسٹ بکوانے میں ہیں وہ دس روپے کی ریٹ لیے جو آپ کو ہر ریڈی پر نظر آتی ہے اس کا لاکھوں روپیاں کٹھا کرتے ہیں اور ان کی جیبوں میں جاتا ہے اس کی کاپیاں کرواتے ہیں صرف فوٹو کاپی کرواتے ہیں اور آپ فوٹو کاپی نہیں رکھ سکتے آپ وہ ہلی فوٹو کاپی لیں گے جس پہ ان کی مور لگی ہوتی ہے اور وہ خود ہی مورے لگا کر پیسے کمارے ہوتے ہیں اور جو اس نرخ نامے پر ریٹ لکھے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک الہیدہ کاؤنٹر انہوں نے دکان میں بنایا ہوتا ہے آپ داخل ہو یتیمی سی برس رہی ہوتی ہے ان چیزوں پر کہ جی سرکاری ریٹ کے ذریعے جی اگر کلائنٹ پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پڑا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اچھی چیزیں دوسری طرف پڑھیں ہیں وہ مرضی سے بیچتے ہیں مزے لینے تھے پیسے پرو مرو آپ سرکاری لسٹ میں کیوں نہیں بیچتے ہیں سرکاری نے دکھنا ہمیں پر اونہ نے بیچڑی ہوں دی اسی کریانے اڑے ہیں یار اسی افسر لوگا سانو کہی جنہاں اچھا جی عوام کی طرف آتے ہیں عوام تو بلکل ہی مری ہے بی بی آپ کیا کہتے ہیں عوامو تینہ نے ماری دیتے ہیں افتاب صاحب کی کریئے میں تانو کی دسا کہ نہ اسے کوئی چنگی سہری پہ کرنے تھے نہ ہی افتاریاں پہ کرنے ہیں عمران خان حکومت بارے آپ کیا کہتے ہیں اسے ہاتھ اچھوں کو چکے دواما کیتے ہیں سان کہ عمران خان دی کو امت آوے میں نو لگ دا ان سان فیرات چکنے پہنے دیں نہیں نظر عمران خان کیا کرے افائی تینو کی پتاوے تیرے کار جی تو چلا نہ پھلے بے تیرے کار پکوڑے نہ بڑھنے بے تیرا بندہ جی تو سنکتے جاوے پٹرول موک جاوے جیب تو پیسے نہ ہون فیر میں تینے پوچھا کہ کار کی میں چلائی دیں آپ یہ پہلا رمضان تو نہیں کہ قیمتیں یوں بڑی ہیں ہر سال جب رمضان آتا ہے قیمتیں یوں شوٹ اپ کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگی یعنی علو دو روپے کلو بھی کوئی نہیں لیتا تھا بیس روپے تک پہنچ چکا ہے ابھی منڈی کے اندر سار اور آج میں نے لیمو لیے ہیں آج دوپہر زندگی میں پہلی صفحہ اور یقین کریں اس نے کہا سو روپے پاؤو میں میں کہا what سو روپے پاؤو انہیں کہ انگلیش نہ بول ماما پیسے کاٹ چار سو روپے کلو توبہ ایسے کنوی بھی تکھرے نہیں پیڑنے بڑا پرانے گوڑر کا مو یہ دا تویج میں نے دس ہو یہ اید ایج بزنس مین دا کی قصور بزنس مین تو میں نہیں کہتا لیکن منافع خور بزنس مین اصل فساد کی جڑ ہے پوری دنیا میں چاہے وہ کرسچن ورلڈ ہو مسلم ورلڈ ہو کرسمس آتی ہے قیمت ایک دم نیچے آ جاتا سیونٹی ایٹی پرشنٹ تک وہ توفے کے طور پہ توفے کے طور پہ یعنی پورے سال کا اپنا مزہ لیتے ہیں کہ یار اللہ نے ہمیں اگر اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے تو ہم بھی کیوں نہ لٹائیں اور اس لٹانے میں بہت مزہ آتا ہے یہ غریب ہیں یہ سنگ دل ہیں تنگ دل ہیں یہ جتنے غریب یہ لوگ ہیں نا شاید ان کا دل بڑا ہوتا ہے میڈل ایس میں چلے جائیں افتا بزنس پوائنٹ اف ویو سے اس میں زیادہ منافع ہوتا ہے آپ کو اگر آپ زیادہ سیل کر لیں منافع کم کر لیں لوگوں کو زیادہ سہولت دیں دعائیں لیں برکت ہے نا برکت ہے کیونکہ آپ کا اعتبار ہے اس قوت پر جس کے ہاتھ میں ہی سارا کنٹرول ہے اللہ دھوڑا پلا کرے انہی برکت ہے پھر اگر کوئی بندہ دس روی منافع لے رہے نا میں ہٹھ لے نا آپ آنسلی بتائیے کہتا ہے مجھے دو سٹنٹ پڑے ہوئے ہاں جی دو سٹنٹ حالانکہ میرے حساب سے تو اس کو اب تک دو درجن سٹنٹ پڑ گئے ہیں میں بتا انہوں پیپ بھی پیا جائے پیپ پیپ سٹنٹ ایک قسم کا پائپ ہی ہوتا ہے نا سٹنٹ جو ہے پائپ ہی ہوتا ہے ایک ببل ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے اور آپ کی پیپ جو ہے جس میں وہ پیپ کہہ رہا ہے وہ کھول جاتی ہے انہوں ڈاکٹر نے نہیں پایا پلمر پا کے گیا جی یہ پانی لیٹ چکتا سی یہ بھوکی بھی پاٹی ہے اور ابھی کس خوشوہ خضو کے ساتھ بتا رہا ہے بھائی کوئی ہولے لفظ بولو بھائی وہ کہہ رہے ہیں کس ذوکو شوک کے ساتھ بتا انہوں نے مرے نہ ہوگی خوشبو ہوا دا میں بخواست مند کر رہا ہے میں تمہارے ساتھ براہ راست بات نہیں کر رہا میں آپ صاحب سے بات کر رہا ہوں ہر سال عمرے پہ جاتا ہے ہمارا خون چوس کے اتنا بڑا پیراسائٹ جو ہمارے خون پہ پل رہا ہے اور بے شرمی کی انتہا دیکھو کہتا ہے کرم آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ داتے خاننا ہی خراب ہونا جائے تیرا اپنا پیڑا کر رہا ہے بیٹا تو تو ہی نہیں ریکھیں گا پتا رہا ہے میں کوئی دوڑے کھڑکا کے کہنے بری ساڑے کھلے سامان لبو بندہ جوڑے پلی پلی تے راملو لاغے کپا یہ نا ہوں صاحبے بیٹا تازے گرے جوانیاں نے جوہاں گھڑ لائیں بابا خرکیڑیاں مسالہ نہیں جاندہ بڑی اعلیٰ بات ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے جوائی جوہاں کھیلتے ہیں ان کی کمائی سے میں ایک ایسی شاندار مثال دے سکتا ہوں اس سے میری بڑی خواہش ہے لیکن بعض مسئلہتیں روکتی ہیں کہ دو جوائیوں کو جمائی جس کو ہم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جن کے سسروں نے بڑا پیسہ بڑی محنت سے اکٹھا کیا نہ انہیں نیک نامی ملی نہ سکون ملا اب ان کی جوڑی ہوئی دولت ان کے جمائی لٹا رہے ہیں اے رابنو پتا کہتے نہ کی ہونا تو اسی نہیں پیسے لے کر سکتے فلانے دا جمائی تھے فلانے دا یہ اچھا جی اب یار تم چپ رو اچھا جی آپ ہیں پرانے نواز لیگی بھر کر جی کیا کہتے ہیں آپ جو صورتحال ہو رہی ہے پیڑا غرق کرتا ہے انہ نے سارا کو جو اے وان ٹھیک ہے گازی انہیں نے کھانا خراب کرتا ہے اس نے انہ نے کون وہ ساریلی گورنمنٹ میں رہاں کھان دی بزرار دی کھومتے پر اے لو اگر دا گملا دوڑے ہیں پھر رہے ہیں اگر بوری کھانڈ دی رہے کھولا ایسرہ نہیں دی غریب لوگ ایسا وزیرعالہ نہیں آسکتا پنجاب انہوں نے پوچھنڈا کوئی لینا نہیں نہیں پوچھ تو وہ رہا ہے انہوں کو دسک نہیں ریا اسے واقعی اسے بتا کوئی نہیں رہا وہ جاننا تو چاہتا ہے اچھے یار ایک سوال ہے ہاں جی جلدی کرو تمہیں نہیں ان سے پوچھ رہا ٹیکس کتنا دیتے ہیں سار یہ میرے اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں منچی سے پوچھیں یہ سوال کے جواب میں دوں گا آپ کو یہی بات میاں نواز شریف نے بھی ایک دعویٰ کہی تھی یہ میرا کام نہیں بتانا میرے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھا اور محصوب پانچ ہزار روپیہ سکہ رائج الوقت ٹیکس دیا کرتے تھے اس سے واستے کمپنی ڈوب گئی ہے انہوں نے پیسا تھی ٹیکسی سے اندارے آپ پانچ ہزار پڑی جاؤ اکستانی میں جناب دسنا ماں یاد کرو وقت جدو میرے شباہ شریف نے سستی روٹی کی تھی اور عوام کڈی سکھی تھی دائیس آدھا ویک لو آٹا آندھا تھی انہوں نے آکے کی کر چھڑے ہیں نون لکھ دے کارنا میں کی کی یاد کرو دنیا پہ ترانے گان دیئے پلان بنائیاں سڑکان بنائیاں اور کدھر ہے سستی روٹی اور جناب کدھر بتاؤ ہنو میں خب ہو رہے ہیں جناب دو نا باقی صاحب پوچھ رہے ہیں ایسے ہی خام کہا یاوہ گوئی کر رہے ہیں جناب پتہ نہیں ہے کہ گالانت نہیں کر رہے ہیں بندہ کونسی گالی ہے یاوہ گوئی کہہ رہے ہیں جناب یاوہ گوئی ہے یہ پڑے لکھوں کی فریز ہے چلو رہنے دو تم مارکٹ فورسز کوئی خلجی آئے گا اس موٹے کے کان کٹے نا اس کا ناک کٹے صرف کان اور ناک میرے حساب سے تو آپ بلکل ایدہ کیمہ کرتے گا وہ آکے ایدہ کفتے بڑھائے گا اس کو کسی بہت اور زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت خلجی آئے نہ آئے اسرائیل تو آ رہا ہے نا جی اس نے آکے ڈریک کر کے لے جانا ہے کھینستا ہوا رسی پڑی ہوگی اور کیا ہوگا ایک بہت بڑے شرائڈر میں ڈالا جائے گا اور پھر دوسری طرف سے اس کی خواہش پوری ہو جائے کیمہ کیمہ کہہ رہا ہے نا بھاریک پسند کرو گے یا موٹا نہیں میں کہنا موٹا ہی وہ جانتا آپ کی باتیں کوئی اتنی اتھنٹک باتیں نہیں ہیں خلجی دے ہون دی کیلوڑا اسی ڈیوٹیاں نہیں کر رہا جنا بندے پھڑی دے تمہیں بھی پکڑے گا تمہیں تو چھٹکی سے پکڑے گا خلجی اور تمہاری ٹانگیں جب ہلیں گی نا کامپیں گی پھر تمہیں پوچھا جائے چھڑا خاتے تو خلجی پھڑے گا تو میری علی ازرائیل یہ کہ تم خلجی کے بس کا روگ ہی نہیں ہو تم کیسی ازرائیل کا ہو خلجی ٹریکٹرنال ہے نا جی نہیں 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 وہ سٹالن تھا ٹانگیں بیچ میں سے چیر دیتا تھا ویسے تو اس لائق بھی آئی ہے یہ ٹیکس بھی ایویڈ کرتا ہے چلو یہ ہو گیا رابری اگینس ڈا سٹیٹ سٹیٹ کو راب کرتا ہے نا سٹیٹ کے یہ گمشتے نالائق جو ننگے آدمیت ہیں اس قسم کے افسر انہوں نے مقرر کر رکھے چلو سٹیٹ اپنا خمیازہ بھگت رہی ہے انڈریکٹلی وہ بھی ہم ہی بھگتتے ہیں لیکن جو حشر ان بیچاروں کا ہو رہا ہے اور رمضان کے نام پہ رمضان بزار کا اضلی لائے یوٹولیٹی سٹور تو سودا لوگ ہو جا گئے آپ رمضان بتا نہیں رہے تھے وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے تم کرمینل ہو تم تم اپنے جرائم پہ پردہ ڈال رہے ہو وہ بتا نہیں رہے تھے رمضان بزار کا بھی سکنڈل آ رہا ہے پہلے نون لگی اپنے لوگوں کو یہ ٹھیکے دیا کرتے تھے کس دفعہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو ٹھیکے دیئے ہیں بس وہی پھر اشر ہوگا اگر پی ٹی آئی میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ہاں صاحب کو اب اور کچھ نہیں ہاتھ میں سوٹا پکڑ کے باہر نکلنا چاہیے وہ نکل بھی آن کے ایسے مرضان کے فیر آن کے افتاب صاحب میں یوٹولیٹی سٹور دیگال کر رہے ہیں انہوں کو ہنے پتا کرو جی ہوتے تانوچی نہیں لاب دے میری تانوار دینا دوسر وہ کہتے ہیں نا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے اچھا جی ہم اسے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد فتینہ حضرات ہمارے ساتھ رہی ہیں ایک شیر ہو جو پھر ہی عطا کریں انہاں کہ ان کی گلی میں ایک کام سے گئے تھے پھر ہر کام سے گئے جس قدر ڈس اکولیبریم کا شکار تمہاری زندگی ہے ویسے ہی ساکت الوزن تمہاری شائری ہے میرا جونئر بھی ہے تو شائر بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے اور بہنوئی پہنے دی ماری ہے جگین کو ویلکم بیک رمضان سے پہلے دکاندار کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جتنی شاپنگ کرنی آپ کر لیں رمضان میں مہنگائی زیادہ ہو جائے گی پوتر نے نوات نہیں پہنے دیا تو گھر میں کیوں نہیں اگاتے ہو پدینہ اگانے میں کوئی پرابلم ہے ایک منٹ تین مرنے جگہ سو بینج ہوگا لیے بہی گملوں میں اگ جاتا ہے گملوں میں ٹماٹر اگتے ہیں نلائک ہے نا کچھ نلائک بھی ہیں اینا کچھ گمیں بھی جائیں گے سباسمیت بھیج سکتے ہیں بینگن آپ گھر کے اندر اگا سکتے ہیں کھیرے آپ اگا سکتے ہیں آپ کیوں نہیں اگا سکتے ہیں سب کچھ اگاؤ گھروں پہ مڈیے بند کر دو مڈیے بند کر دو جو ذمیدارہ اس کا خانہ خراب کا پہ اگر خوڑی سی بھی سنس ہونا ان لوگوں میں یا ان کے نیتاؤں میں ان کے لیڈروں میں اور ایون میڈیا میں جو ان کو گائیڈ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم جیسے لوگ تو بڑی آسانی سے اس جیسے موٹے کا مکو ٹھپا جا سکتے ہیں پتہ ہے کیسے ایک تو کچھن گارڈننگ کو فروغ دینا چاہیے دوسرا خدارہ یہ بڑے بڑے شاپرز کے اندر سٹور مت کیجئے اگر آپ کو ایک دن میں ایک درجن انڈے چاہیے تو چھے درجن کیوں لے رہے ہیں آپ پڑی رہنے دکان پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے منافع خوری کرتا ہے وہ نیچے لا کے پرائس پہ بیچے گا اس نے تو آج بیچ دیئے اگلے دن کہہ گا جناب وہ جو تھا وہ لے گئے لوگ اب آپ آئے ہیں بدنصیب اب آپ کے لیے یہ اور مہنگا وہ چھے درجن انڈے آٹھ درجن کی قیمت پہ بیچے گا تو بھائیہ جو ہمارے پاس آتے ہیں کسی کی منت کرتے ہیں ہم لوگ کے آٹھ درجن لے جاؤ چیہ درجن جتنی کسی کی ضرورت ہے وہ لے جاتے ہیں بے توکلی ہے نا ہمارے عوام کی ہمارے سنسبل لوگوں کی انہیں تو خیر پتہ ہی کوئی نہیں نا جو سنسبل لوگ ہیں وہ بھی بے توکلی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر ٹائم ملتا ہے کہ نہیں بچوں کی طرف سے ٹویشن کی طرف سے گاڑی اویلیبل ہوگی کہ نہیں نوکری کی طرف سے بھائی تم ایک روٹین بنا لو گھر میں جو ایکسرسائز کرتے ہو واک کر لو مارکٹ جاؤ ایک چھوٹا شاپر ڈیلی لے کر آو ایک تو فریس چیزیں ملیں گی اور تمہیں مجبور نہیں ہونا پڑے گا اس جیسے موٹے کی ڈکٹیشن نہیں لینی پڑے گا یار تیرناک ایسی بھی چلیل ہو ہیں اس جیسے موٹے کی اور یہ ایک بندے کے کرنے سے نہیں ہوگا تصور کریں کہ جب سات آٹھ کروڑ لو انکار کر دیں کہ ہم نے اس کے سکرپٹ پہ عمل نہیں کرنا یہ سب کچھ وہ کرواتا ہے آپ کو پتہ ہے سارا سال دسترخان لگتا ہے میرا یار تمہیں اب کیسے سمجھائیں کیسے سمجھائیں کوئی ہو رکھنا کرنے کہ ڈسونا ایسی چاہ رہے ہیں اندر ہیں یار کوئی مہنگی چیز بیج دیں سانو شکیعت کرو اگر اسی دکانوں دن نہ سیل کر کے سانو نوکریوں کر دیں یہ مہنگی چیزیں بیجتا ہے تم قسم اٹھاؤ تمہیں کتنی منتھلی جاتی ہے اس کی طرف کوئی نہیں پایا نا تم سی ہے سانو ٹی وی تے بلا کے زلیل کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ قسم اٹھاؤ نہ کہ تم منتھلی نہیں لیتے ایمی قسم اٹھائی کے ایسی ایتھے دالچ پیٹھے آگئے بچے کتنے ہیں تمہارے قسم اٹھاؤ نہ اچھا میری گال سونا بچے تک نہ پہنچو اچھا بچے میرے چاہ رہا قسم میں کوئی نہیں چکڑی یہ ایسی کہیں گے ہم منتھلی نہیں لیتے مٹھائی لے لیتے ہیں ہم یہ کر لیتے ہیں یہ سب بکواس اچھا مٹھائی کا رواج بھی نہیں ہے اب تو رواج آگیا پیٹیوں کا جس فروٹ کا سیزن ہے اس کی پیٹیاں صاحب کی گھر چلی جائیں گی ارے میرے بھائی توفے تحائف دینا یہ سواب ہے انہیں کتنے توفے دیئے ہیں تمہیں ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ آئیں میرے پاس میں گر ان کو توفہ نہ دوں جناب یاد کرو میرے قائد نو ہیں جی اے نائداریں انو اے نا سرمایہ دارانو نت پائی ہوئی تھی انہیں جو میں او گین انہیں اکھاں کھول لی ہیں منگائی ایڈی پہلے نہیں تھی سب سے بڑا سرمایہ دار تو تمہارا قائد تھا جناب بزنس مین تھی اے نا کردہ تھی اور کی کردہ اوکو پروفیتر تھی اب یہاں سے بھیجا تھا نا مشرف نے جدے تو چھوٹا میاں آپ ایک یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گیا وہ بزنس پڑایا کرتا تھا جناب مین تھی لوگ نے مین تھی میری نانی نے راتی اکویج اٹھ جانا اے سی کے ادھے پرانٹھے پکانے اور دو ٹائی تینویر لنگر کھا کے سو جاندے سی لوگ ہیں اب بات کو ڈریک کر کے دوسری طرف لے گیا یہ یہ بے شرم یہ نہیں بتا رہا کہ اس کے گھر کتنی پیٹیاں جاتی ہیں کتنے پیسے جاتے ہیں میرے دانتے نے اٹھ کے سورے سورے اور اڈکا لاؤڈا صبح صبح اے نے کہا کہ آپ لاؤنے سے بزرک لسی تانو پتا انہی نکلنی مکھڑا اور روزہ رکھنڈا مزا ہونڈا سی افتاری تک پکھنی سی لگ دی وہ کرپٹ نہیں ہوگا تمہارا دادا اسی آپ بھی نہیں آگے پائے تمہارے چہرے سے لگ رہا تم کرپٹ ہو یہ چہرے تھے کہ فٹکار بھئی میرے ہاں جی اسی ویسی مہنگائی پر کس طرح سے کابو پا سکتے ہیں مہنگائی پر کابو مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنا پڑے گا اس جیسے جن کو جیل میں بند کرنا پڑے گا مہنگائی پر آٹومیٹیکلی کابو پا لیا جائے گا داسنا جناب جدو میرے قائد سن پٹرول اٹھاٹ رپئیے تھی انہوں بے کھکتے چلا گئے موٹر سیکل لے کے پیسے بھی جے بیچنے پٹرول نہیں مل دا پیا اے نا انہوں زرداری دور یاد کر آو بھی ایک سو بارہ رپئے لیٹر بھی اس قوم نے پٹرول لے آئے انہیں تو انہوں پٹیاں پڑھائی ہیں مہنگائی بدائی جان دے ہو تمہارے لیڈر کا حلیف ہے ساتھی ہے وہ یہ درامہ ہے سمجھا کرو یہ طریقہ باردات ہے کہ تڑیاں لگائے جو اندر سے جبھیاں پائے جو سارے مجا مجا دیاں پہنانے اے نہیں کہہے لوگ کھالک ہوندے ہر کال اللہ دے پائی جانا اللہ ترز فراق کر دن دا سارا اے رزق مہنگا کر دن دنے اے نا نے پوچھی ہے رزق مہنگا کیوں غریب ہے نا یہ آپ ان کے مقابلے میں عمراء ہیں آپ امیر لوگ ہیں یقین کیجئے آپ کے مقابلے میں یہ اتنا غریب ہے غربت اور امارت کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا دل کی کشاتگی سے اس کا وڈ بڑا ہے اور دل چھوٹا ہے اس کا آفتاب بار پتہ کیا ہے میرے بھائی اپنا کام کرو رزق حلال کماؤ اور اللہ کے راستے میں دو حلال ہی کماؤ نا یہ کہتے ہیں جیسے مرضی کمائیں ہم اللہ کی راہ پہ بھی تو خرچ کا اللہ کو نئی ضرورت گندے پیسے کی اس ذات کا ذرا تصور لاؤ وہ پسند کرے گا تمہارے پیسے کو وہ تو تمہاری رسی دراز کر رہا ہے میں بار بار کروں تمہارا سنگل دراز کر رہا ہے کسی ہاتھی کے بچے یہاں فائدہ اس کروڑوں عربوں روپے کا کہ لباس تمہارا یہ ہے سادگی سادگی اللہ کو پسند ہے سادگی اس لیے ہے کہ نیب والوں کی نظر نہ پڑ جائیں ان لوگوں نے بھی ابھی سوٹ پہننے چروع کی ہے دیکھو نا اس کی ساکس دیکھو یہ بڑے ڈیزائنرز ساکس پہنتے ہیں یار ایک تا کوئی فیشن نہ تو اٹھے سامنے کرے ایک کوئی ہے میری بوٹی بھی یہ پہلے نہیں مامی پہلے نہیں پہنٹ دا بھی یہی عالم ہے اپنا انجام جاننا ہے میری بات نا میں نہیں بولوں گا میں پرومیس کر رہا ہوں کہ میں ایک لفظ نہیں ادا کروں گا لیکن اگر تم کہو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے میں بتاؤں کیا پہنڈ کے سارے نو دماغ دی ناڑ پاتے گی پھر انو پتہ لگے غریباتہ ظلم کیتے گے اے حجب بندری آپ پنی وڈی کٹی کھروتے ہیں دی بیر کسی تے سکوٹر تلے آکے مار جانتے ہیں گریب آدمی روزہ رکھ لے نہ کھول نہیں سکتا غریب آدمی نہ رکھے روزہ اگر نہیں کیے برو نہ رکھے روزہ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں یہ روزہ تو غریب قربہ رکھتے ہیں میں مسجد میں چار ٹین دیایا تھا چھے ٹھیلے دیایا تھا لوگ رکھیں گے روزے ان منافع خوروں کی یہ سائکی ہے تم روزے رکھتے ہو نہیں جھوٹ نہیں بولنا اللہ کو جان دیں میں روزے رکھواتا ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں رکھ نہیں سکتا کس جستجو میں جسم جلاتے ہیں رات دن سچ پوچھئے تو اس کی ہمیں بھی خبر نہیں ایک شیر ہو جو پھر یہ عطا کریں انہا کہ ان کی گلی میں ایک کام سے گئے تھے پھر ہر کام سے گئے جس قدر ڈس اکولیبریم کا شکار تمہاری زندگی ہے ویسے ہی ساکت الوزن تمہاری شائری ہے یہ میرا جونئر بھی ہے تو شائر بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے اور ایدی پہن ایڈی ماری ہے جگین کو میرا دادا نیروں پار جا کے دہی نہیں ہوں دا سی سیری ٹیم جانا ہوں نے سیکل تے اور ایڈا موٹا دہی ہونا ایڈی ایڈی موٹی ہوتے ملائی ہونے جگین کو مٹھا شاید ان نے لب دی جناب جتو ساڑا لیڈر ہوں دا سی ملائیاں ہی ملائیاں ہوں دیا سی غریب نے سکون دیتا ہے کیا وجہ کیا ہے اتنا فرق قیمتوں کا تو نہیں تھا کام کیا کرتے تھے تب جناب میرے کو ٹھیکا سی سیکلانی پارکنگ دا بہران بہران سن جناب لہریں بہریں تو ہونی تھی یہ تو پھر وہی کارٹل ہے نا پھر موج کرو انتظار کرو اگر کبھی تمہاری پارٹی آئی پھر اس نے میرٹ کی دھجیاں بکھیر کر تمہیں اگر دے دیا ٹھیکا تو پھر لہریں بہریں ہو جائیں گی سر ٹھیکوں کا حال سننے لاہور میں ایک پیٹرول پمپ تھا وہ ساڑھے چھ ہزار روپے سلانہ پر تھا جب اس کو آکشن کی گئی تو وہ ساڑھے تین کرون روپے سلانہ پر گیا ہے یہ لیبرٹی والا سر نہیں وہ تو اور ہے اس طرح کے وہ تو حضرت صاحب کا نا ہاں دی حضرت صاحب دیکھو ہماری وضہ داری دیکھو ہم نے کبھی ان سے بابا جی سے پوچھنے کی بھی ذہمت نہیں گوا رہا کیا وہ کہہ دیتے تھے میرے بیٹے کا ہے میں نہیں جانتا اس کو البتہ جب اس کی رینیوال کا ٹائم آتا تھا تو بابا جی خود آتے تھے پھر ایک تازہ ریسرچ میں نے پڑھی ہے کہ جو اسلامی قوانین ہیں خلافت راشدہ کے زمانے کے جیسے عمرز لاو نوروے میں ہے اسلامی ملک جو ہیں آئرلنڈ آئرلنڈ کے بارے میں ذرا پڑھئے وہ سارا کچھ وہاں پہ نافذ ہے دیکھئے اور ایک ملک مسلمانوں کا اس میں آتا ہے ملیشیا جس میں ایکویلٹی فریٹرنٹی اس طرح کے کچھ بنیادی باتیں جی 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 وہ یار ہر مہینے عمرہ کرتا ہے ہر سال آجی کرتا ہے اور تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں عبادات اللہ کو نہیں چاہیئے جور دو یہ اللہ کو پتا تم نہیں اس کا فیصلہ کر سکتے کہ میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تم کو نوتے ہو میرے معاملات کو بتانے والے میری ایک بات سنے بھائی میری ایک بات سنے آپ یہ چھوڑ کے نا یہ ملک جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملیشیاں چلے جائیں آپ وہ یہ میرا ملک ہے میں کیا جاؤں یہاں سے کرو نا اس ملک کو ٹھیک مثالیں دیتا ہوں ملیشیاں کی کرو اس ملک کو ٹھیک ہی کریں گے تم جیسوں کو ایکسپوز کر کے اندر کروا کے تیس تیس سال کچھ نہیں ہوتا یہاں تیس سال انشاءاللہ تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہو نا کچھ بھی نہیں ہوتا تمہارا باپ بھی یہی کہتا تھا کچھ نہیں ہو نا پھر ہو رہا ہے نا کچھ ہاں جی تو 30 years اس کی عمر رہ گی ہے میرے حساب سے کوئی سات آٹھ سال اور آپ تب ٹیکس مدہ کیوں نہیں دیتے میں نے کئی تجار سے پوچھا کئی بزنس منوں سے پوچھا کہ یار تم ٹیکس کیوں نہیں دیتے وہ کہے جی ہم کیوں دیں ہم زکاة دیتے ہیں ہم ویسے مدد کر دیتے ہیں چیریٹی میں کہہ سب غلط ہیں پتہ کیوں ان کے پاس جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ کافی تگڑی ہے اس لیے کہ گورنمنٹ خود کرپٹ ہے اس کے اموال یہ بیٹھے ہیں یہ دونوں دیکھنی ہو نا مثال تو یہ ہیں کوئی نیک پروینے حکومت نہیں بھیجتی ٹیکس کلیکٹرز اس جیسے ہوتے ہیں کوئی ذرا اور پروفائل کا ہوتا ہے کچھ لو پروفائل کا ہوتا ہے ہوا موسٹلی کرپٹ کرتے تھے اب آ کر حالات بدل رہے ہیں اللہ نے چاہا تو اس قبلے کو یہی حکومت درست کرے گی نہ کرے گی تو اگلی کرے گی کیوں اس ملک کے اس خطے کے سارے راکشس حکومت نہیں اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں اچھا جناب ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں آپ کے لطے مزید لیتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد خواتین حضرات stay with us یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے ویلکم بیک خواتین حضرات نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ رہی ہیں سائمہ ممتاز کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم کرم ہے آقا کرم ہے آقا کسی کو حالات کیوں بتائیں کیوں بتائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کے احسان کیوں اٹھائیں تُم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہلو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آتا کیا مجھ قدر دی عفت کا ہاتھی پرخ اٹھائی کی قسم عطا کیا مجھ قدر دی قرب کھر فت کہاں تھی اٹھائی اور خطا کی قسم میں اس کرم کے کہاں تھی کابل میں اس کرم کے کہاں کہاں تھی کابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیں نظیر کہیں انہیں سی راج منیر کہیں بشیر کہیں نظیر کہیں انہیں سی راج منیر کہیں جو سر بسر ہے اللہ میرا بھی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جزاکاللہ جی جزاکاللہ جزاکاللہ بابا بہلہ جوہے کرنٹالی بلی ہوندی کرنٹالی بلی کیا ہوتا انہیں کرنٹ پہ جوہے ہوندی تسی کدھی ویکھی نہیں بابا بہلہ مانا چنگنانہ سوپرمن لگ رہے آپ اجی تو اٹھا مسلا کی ہے سوڑا مسلاہہ کھانسی نہیں ہوندی پوری نہیں کھانسی پوری ہوندی نہیں پینٹ پوری ہوندی جوتی پوری ابھی ویلکم بیک کبر ہے کہ سلوینیا کا رکنے اسمبلی مفت سینڈوچ کھانے پر مصطافی یہ وچارہ بڑا بدنصیب نکلا کہتا ہے کہ اگر میں تین منٹ وہاں پر اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا کیوں میں لگا رہتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی مجھے استیفہ نہ دینا پڑتا وہ غصے میں آگیا وہ گیا کہیں سینڈوچ پارلر پہ انہوں نے کچھ زیادہ لفٹ نہیں کرائی کچھ انہیں یہ بھی ہمارے آئیں نہیں ہر جگہ رہے ایک پروٹوکول طلب نظروں سے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یار میں تمہارا نمائندہ ہوں مجھے تم پہچانی نہیں رہے درخورے اتنا نہیں سمجھا وہ کھڑا رہا اس کو کسی نے ٹیڈ نہیں کیا اس نے سینڈوچ اٹھایا شاید بھوک بھی لگی ہوگی کاش روزے سے ہوتا سارے ہرے کتھ ہوتا معاملہ سلوینیا وہ کتھ ہے یہ پرانی سوویت یونین کی ریاستی سینٹرل یورپ ہے بلکانز کی بلکانز کی ریاست اسے کہا جاتا ہے بہت خوبصورت لیکس اور سکی ریزورٹس ہیں اس ملک میں بہت شاندار لیک ہے بلیڈ خاص طور پر بلیڈ ایک مقام ہے جہاں پر لیک کے اندر شدید تھنڈی لیک میں گرم پانی کے چشمیں اُبل رہے ہیں اور لبلیانہ اس کا کیپٹل ہے لبلیانہ ہی کی سٹریٹ پہ یہ واقعہ ہوا اور وہ نادم ہے بیچارہ لیکن یہ وہ مکہ ہے جو اسے لڑائی کے بعد یاد آیا اگر پہلے خیال آ جاتا تو اسے استیفہ نہ دینا پڑتا اور ہمارے یہاں ہوتا سر تو باعزت بری بھی ہو جاتا ارے یہاں تو خیر یہ ساری چیزیں ہمیت کا تقاضہ کرتی ہیں ہم زبانی کلامی وہ جیسے میرے پیچھے پڑ گئے تھے کوئی باغی صاحب اور ان کے دوست جب میں نے شائروں کی شان میں گستاخی کی تھی نا یہ وہ ہمیت ہے جو شائروں میں ہوتی ہے تم ہم ٹھونک کے آ جانا اور پھر تھوڑے دیر بعد ہوا نکل جانا تو اب موڈی کو دیکھ لو یہ پورے خطے کو یہ مار ہے ہمیت سو کالڈ ہے موڈی کی ڈگرییاں چیلنج ہو چکی ہیں بار بار اپوزیشن کہہ رہی بھائی اپنے آپ کو کلیر کرو وہ کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے اور وہ ریکارڈ نہیں دے رہا اور ہمارے ہم آسلم رئیسانی صاحب ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جانی کہتا ہے ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا نکلی ہو اور یہ بات انہوں نے بقیمی ہوش و آواز کی تھی کوئی کسی عالم بالا میں نہیں تھے وہ سنے خود انفل کر رہے ہیں آج کل لیکن جیسا بھی ہے وہ بندہ میں نے ان کی پرائیوٹ گفتگو سنی ہے آئی فاؤنڈ ایم آ ویری انٹرسٹنگ مین بڑے سردار ہیں وہاں اور میں سردار ہوں نہیں اپنی اپنی دلچسپی بھی ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ ڈگری کے معاملے کو انہوں نے مخال کے مدار میں دھکیل دیا یہی کچھ انڈیا میں ہوا جرمنی میں میں ایک تفصیل پڑھ رہا تھا تین چار وزران اسطیفے دے رکھے ہیں مثلا ایک وزیر نے صرف اس لیے اسطیفہ دے دیا کہ اس پر پلیجری کا الزام تھا کہ اس نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں پلیجری کی ہے پلیجری کو اتنا برا وہاں پہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کا جہاں دعو لگے کما حق کو ہوں پلیجری کا ارتکاب کرتا ہے ایم وائس چانسلرز یہ کام کرتے ہیں ہمارے ہاں اب دل تو بڑا چاہتا ہے کہ ان کا نام بھی لیں وہ کتاب بھی منشن کریں آپ کو یاد ہے میں نے جو ہی وہ کتاب پڑھی تھی میں نے کہا اس بندے کا تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے ان دنوں ہم خبردار کیا کرتے تھے یہ تو اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہاو کم یہ کتاب کیسے لکھ لی سراسر پلیجری تھی بلکہ کسی بدنصیب کا مقالہ تھا اٹھا کے چھاپ دیا گیا اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پروفیسر صاحب ایک تھے جن کو میں نے ارز کیا تھا کہ آپ بندھاری پر پلیجریزم کا کیس کروا دیں حالانکہ جس نادر میں راؤنڈ تھا وہ پتہ بات میں چلا کہ بندھاری پہنچ گیا کیس کرنے ان دنوں کی باتیں ہیں جب دو چار چیزیں جو ہے نا پلیجری یہ ایک کلچر تھا جس میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہے کسی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے مننون بھی چھپی جا سکتی ہے لیکن وعوین میں یوسفی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں بھی میری لائنیں کوٹ ضرور کرو سو سو مرتبہ کرو لیکن وعوین میں کرو ایک دو کتابوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا یہ پوری کتاب وعوین میں ہونی چاہیے انورٹڈ کام آز میں ہونی چاہیے اب وہ بھی ہمارے ایک دوست کی کتاب ہے میں اس کا نام نہیں منچن کر پا رہا میری وزہداری اجازت نہیں دیتی پھر کاپی رائٹ کاپی رائٹ ایکٹ بنوے کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے ہیں اس سے پہلے معاملات اور تھے اور میرے اور آپ کے وہ پروفیسر بانوے سے پہلے یہ معاملات کر چکے تھے اس لیے یہ علاؤنس سنے اس لیے نہیں کہ ہمارے پروفیسر تھے ہم نے بہت استفادہ ان سے بھی کیا اور ان کی اس کتاب سے بھی یہ کیا بنداری کی کتاب اس قدر آسانی سے اویلیبل نہ ہوتی لیکن ویسٹرن پولیٹیکل تھوٹ پہ یہ کتاب لاہور کی ہر چھوٹی بڑی دکان پہ اگر اویلیبل تھی تو ای ٹھنک اگر یہ سینڈویج والی حرکت کی ہے تو میں سے ماف کر دینے چاہیے اسے میں نے پتا دے تو سینڈویج تو بولے گا ہو گئی غلطی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو کوئی ایسے معاملات ہو ایتنی چھوٹی سی غلطی پہ بارال اب وہ پکڑا گیا پیچھے سے لوگوں نے خپ ڈال دی جی چوری کر کے گیا ہاں جی حالانکہ انہیں پیسے رکھے سے بھی چاہ رہے نہیں پیسے دیے بغیر گیا تھا وہ اسے منمم یہی کرنا چاہیتا ہے ہمارے ہاں الٹ ہو جاتا ہے پیسے مانگ لیں تو پھر آپ دھر لیے جاتے ہیں پولیس کیا کرتی ہے جی کھانا کھایا فروٹ لیا پیسے نہیں دیے مندہ چپ ہو جاتا جی اب میں کیا کروں اچھا جی سانو جان دے ہو میں صورے اٹھ کے لسٹا ہوں ہمیں گنڈلیاں گیا ہیں تمہیں صبح اٹھ کے حرام کمانا ہے میں تمہیں روک کے بیٹھا ہوں میرا شکریہ ادا کرو کل کی تاریخ میں اگر تم مارکٹ نہ جا سکے تو تمہارے بچوں کے گلے میں رزقِ حرام کا کترہ نہیں جائے گا پائی میں آتا ہوں سکنجویدی ریڈی لادہ نہیں جنہا اس بندے نے منہو ڈرا آتا تو میں اسے پچھلے دس رمضانوں سے ڈرا رہا ہوں اس پر تو چندہ اثر نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ تم ٹھک سکنڈو گینڈے کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے میں ڈیفالٹر ہوں نہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں کرتا نہیں ہوں اس لیے میں نہیں ڈرتا ابلیس بھی یہی کچھ کہتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں یہ سمن بکمن امیون ہو چکا ہے میں ان کی بات پہ تو کوئی عمل کروں گا باغی تم اپنا گلا بھی کاٹتاو نہ میں نہیں کروں گا اس نے قرآن کی لینگویج میں سمجھایا ہے کہ تمہارا دل تمہارا سینہ تمہارا دماغ بند ہو چکا ہے تم گنگے بھی ہو اندھے بھی ہو بہرے بھی ہو اور موٹے بھی ہو اور گنجے بھی ہو اور گرلڈ بینک کے کھیلے بھی ہو آپ تو ہو رہی ہے اس بندے کی جس نے وہ سینڈوچ چھرایا آپ پھر ہمارے پہ آگئے ہیں چھرایا نہیں ہے چھرایا یہ میں تو اسے چھرانے کے ذمع آپ سینہ زوری کر کے صرف اس دیگر آپ ایم پی ہیں دکیتی ہوئے سر یہ تو یہ دکیتی ہے بھائی چھوری نہیں ہے ڈکیتی ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ زیادہ اخلاقی برتری کا حامل ہے کہ اس نے کہا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس نے ریزائن کر دیا یہ نہیں کہا جب شور اٹھا ہاں جے جب انگلیاں اٹھنے لگیں ویڈیو بڑھ گئی جب سوال اٹھنے لگے یہ خیرات تب بٹی ہے جب شور مچا ہے اس سے پہلے تو محسوس گھر پہ بیٹھے سینڈوچ ڈکار رہے تھے ہمارے ہاں شور مچ بھی جائے لوگ بیک بھی لیں لیکن مانتے نہیں ہیں ہم تو میں نے کہہ دیا نا تھک سکنڈ بہترین مثال دیکھنی ہو تو ادھر آئیے یہ اس فریم میں دیکھئے نہیں لیکن اب تو سی سی ٹی وی آ چکے ہیں بھائیہ آپ چھپی نہیں سکتے کسی چیز سے ہر جگہ پہ یہ سب کچھ اور ہمارے ہاں یہی تو زلط ہے کہ ہم سی سی ٹی وی جی میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا تھا میرے تو لیڈر کا مسئلہ تھا میں وہ ریزولف کروانے گیا تھا یہ تو حمزہ کا لین دین تھا یعنی تم کوئلوں کی دلالی میں اپنے ہاتھ پیر اور دیگر آزا کالے کر رہے تھے روزیانہ منہ آسی معافی مانگنے نے کوئی چھوٹا موٹا جرم کیتا بھی آیا آپ اگر طائب ہو جائے نا ہاں جی تو میں آپ کو اتنا یقین ضرور دلاتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول کرے گا تیری خیر ہوئے لوجی سو پرسنٹ کیوں نہیں سو پرسنٹ اس لیے نہیں کہ یہ قبولیت اس نے کرنی ہے میں نے تو نہیں میں بیس پرسنٹ کا مارجن رکھ رہا ہوں سار ریکاوری بھی تو ہونی ہے بھی یہ تو نہیں کہ آپ پیسہ کھا لیں صرف توبہ کرتے رہے اور اس پیسے تو یاشی کریں وہ تو لگا بندہ اصول ہے مافی تلافی اور اضافی اگر یہ تین چیزیں کرو گے تب ایٹی پرسنٹ امکانات ہیں وہ برکتانہ مہینہ اللہ معاف کرنا رہا انشاءاللہ معافی ہوگی برکتوں کے مہینے کے سبب لیکن تمہاری معافی نہیں ہوگی کیوں جی ہماری کیوں نہیں ہوگی کہ تم نادم نہیں ہو شرمندہ نہیں ہو معافی کی بنیادی شرط ندامت ہے نہ تو میں نے آپ کے کہنے پر نادم ہونا ہے جی آپ نہ ہو نہ میں نے آپ کے کہنے پر معافی مانگ نہیں ہے اور آپ نہ کریں میں کب کہہ رہا ہوں نہ آپ کی کوئی بددوائیں اثر کرتی ہیں یقینا نہیں کرتی ساڑیاں تا لگڑیاں بددوائیں ماں میری بات سونے آپ ایک عورت ذات ہیں نہیں میں آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی کرنا نہیں چاہتا کیوں بتمیزی کریں گا اے بینڈ میری ایک میٹ ایک نمبر کٹی آدمی ہے دو نمبر آ اے زخیرہ بھی کردہ مہنگیا چیزہ بھی بیجدہ اور تینو خدا نے پوٹھڑا آپ کو کیسے پتا ہے سر سانو کریپٹ کردہ ہے تھپلٹو دیندہ ہے آئے 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 بس ہنے میں معافی کھا دی منگی ہے بے شرم یہ شخص ریٹارڈ ہے ہلا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا میں نہیں ہلایا میں اللہ کو توبہ کرلی اس کا ضمیر جاگ گیا ہے ابھی دو منٹ پہلے تو وہ تمہارے ساتھ تھا پائن دی اے ڈی پیڑی عادت ہے غلط ہے ایم تینا دی کوئی نہ کوئی چیز جاگ جاگ دی کیا ہے مت پڑھاؤ مت پڑھاؤ میں چھوٹے سکول چپڑھا لوں جیتے بیر پہ یہ پھیڑھ اگر اس نے کچھ بننا ہے نا اب تنورانے ہیں بچے نہیں ٹاپ کر دیں تنور چلانے والا بچہ بورڈ ٹاپ کر سکتا ہے بھائیہ یہ ایک مثال ہے گائے بگائے صدیوں سالوں بعد ایک آدھ بچہ صحیح سی بتاؤ تمہارے بچوں نے اب تک کتنے بورڈ ٹاپ کی ہیں نہیں میرے بچے تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں وہ ٹاپ تو کرنا میں تو ابھی ان کو ان کا کیا کہا ہے ٹاپ ان کے باپ نے ان کے لئے پڑھولے پر رکھے ہیں مالو ذر کے یہ کیڑے ہیں دوزخ کے بچھو ہیں کوکروچز ہیں سنیکس ہیں جن میں بلیک مامبا بھی ہے جب سکولوں میں کالجوں میں بچے دوسروں کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں احساس سے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں افتاب میں نہیں چاہتا اپنے بچوں کے لئے دوسرے دا مو لالوے کے اپنے چپیڑا مارا لہا پہیا ہے اس نے یہی کیا ہے اس نے اپنی چپیڑے مار کے اپنے مو کا بھی ستیا ناس کر لیا ایسا عوام دی تسی کال کرنڈا ہے اور ستی پہی جو بہروں ساری بہروں عوام ستی نہیں پہی ستی بھرے پہیاں بابا بہروں جو بے کرنٹالی بلی ہوندی جو کرنٹالی بلی کیا ہوتا ہے انو کرنٹ پہ جو بے ہوندی تسی کدھی بیکھی نہیں بابا بے خلا مانا چنگڑا دا سوپرمین لگ رہے ہیں بابا جی تو اٹھا مسئلہ کی ہے سارا مسئلہ ہے خانسی نہیں ہوندی پوری نا انو خانسی پوری ہوندی نا پینٹ پوری ہوندی نا جوتی پوری ہوندی جناب ویر پیدا رو دا گلاس آنا سی اور تون تفاہ ہو جا دھندے پینے کی زمانہ آگیا جناب او تو گرمی پہ رہی ہے کوئی مشروب نہیں خالص جن دنال بندے دی سید بر قرار روے یہ جو گھنے کا رس ہے نا میرے بھائی یہ بھی آپ کے لیے اس وقت جس طریقے سے آپ کو مل رہا ہے یہ زہر ہے آپ کے لیے وہ کیسے گھنٹی مشین نے زنگ لگے وے ایک گھنہ اٹھایا گھرررر اس کے اندر ہیپاٹائٹس سی ہوتا اس سے آپ دیکھیں نیب نے کیسا ایکشن لیا ہے ہیپاٹائٹس ڈینٹس کے خلاف سب نیب تو ہر چیز میں ایکشن لے رہی ہے ویسے دیکھیں نا آپ الٹی میٹی مجھے لگتا ہے کرکٹ بورڈ کے معاملات بھی نیب ہی درست کریں آپ کو یاد ہو کہ پی اے ایکشن بھی لیا تھا ایک آج کال تے نیب نو آ مسیبتہ پہ یانے ابھی یہ صرف جو ہے نا آفتاب یہ ڈینٹس پہ نہیں یہ جو ہیڈ ڈریسر ان پہ بھی جانا چاہیے اس سے بھی ہیپاٹائٹس کہ وہ ہی اس طرح اٹھایا وہ ہی بلیڈ لگایا دوسرے کو تو اے ڈا ڈاکٹر سکس ہے نا 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 بانا تیرے بان کڑھ کڑھا پہن دے ام مرے تو سال بات کٹونے ہوندے سامنے کو وڈیاں مسالہ دے چینل دا مالک چھوٹیاں مسالہ کرنا تو انہوں بریڈ پھر ہو پیٹا پھر انہوں کیا بھی کٹیاں دے وڈی کرپسن ہو رہی ہے لینڈ کرو تو رینڈی دی لگو تو انہیں دی ملدی ہے جتے آپ کو نہیں بتا گاڑیاں کو اویرنس کی بات ہے میری نوکری ربے پامے نا ربے میں حیدی دکان سیل کراؤں نہیں واپ 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 جس سے مرضی جا کے جو مرضی کہو وہ تیری بمار بکری لی گل کے نے سنننی ہے وہ بڑا کنیکٹڈ ہے deep rooted ہے کہ وزراء کے ساتھ سیاسی سرکاری امال کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں ایر دوزی سے دل سال ٹک نال دا کہا رہے تیڑا بک کہڑا ہوں اے ہو جا بات جا رہے نو کلان تو ٹھنٹ لگ جن دی اے ہو جا رہے تو ہوں اہیر تاڑے پن بھئی ہے مرندے ساڑا ٹھا مار پنہ ہوئی ہے ملے تو آڑے نال دا موٹا اے خانے خراب ہوئے اے آمین اے لوہی کسے ترا کہے تھا اے آمین وہ آن کسرے دا پر جام آئے ہوئے ہیں انڈا انہیں تو آمین نہیں کہہ سکتے سی اے سیب جو کانے لبند ہیں کانے سیب ایسے سستے اندھرے لیا جانے چاہیتے ہیں آجی فروڈ چارج کی پتہ لگتا ہے نہیں نہیں کی پتہ نہیں سائیڈوں سے اتار لیں کیونکہ اس کا جو پرابلم ہے نا وہ سینٹر میں ہوتا ہے اس کا جوسی پارٹ ہے وہ نکل جاتا ہے اس کو آپ جوس میں استعمال کر لیں اور اس کے بیج پہنک دیں وہ ان اینی کیس آپ نے پینکنے ہوتے ہیں انڈاک لیندہ ہوتا ہے صرف انڈاک باقی صاف ہوندہ وہ بھی ککڑ کھا لیندے ہیں کوئی روڈانی ہوتا ہے اندر نہیں ہوتا ہے سیب کے اندر جو پرابلم ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے بہت آگے یہ امرود ہے جس کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے سارا کچھ بابا ہی تو اٹھے دور سے بکرا کنے کے دا آجندہ سی بکرا دیا سی یہ آجندہ سی سنگڑی پہتے ہیں آجندہ سی ستی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں اب میں کیا بتاؤں کہ میں ان کی پسنالیٹی کی بیٹھے بیٹھے دیوانی ہوں میرا خلے پنجاب آنے کا مقصد پورا تو نہیں ہو اج کے دران ٹیڈیے میں سے آواز آئی ہو آمیر آئی لیو آئی ہوں دی تے ان پچھرے لگیا ہوں دے آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں بوہ باریاں خائے بوہ باریاں واہ آپوں کو رہے ہیں بوہز موسیقی